سورة علی عمران ہی میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار کس طرح کرو اللہ سے محبت کا اظہار میرے اتباع کر کے یعنی رسول علیہ السلام کی پیروی کر کے ان کے طرز عمل کو اپنا کر یہ ہے اللہ سے محبت کا اصل اظہار اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی دین اور مذہب ایسا نہیں جس میں اللہ کو ماننے یا اس سے محبت کا طریقہ نہ پایا جاتا ہے ہر جگہ موجود ہے کرسچینٹی میں آپ دیکھ لیں جودیزم میں دیکھ لیں بودزم میں دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو خدا کا تصور بھی ملے گا اور اس سے محبت کا طریقہ بھی ملے گا لیکن ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے کرسچینٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا طریقہ کیا ہے کہ سب دنیا چھوڑ دو جنگلوں میں نکل جاؤ اپنے آپ کو عذیت دو اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لو یہ ہے خدا کی محبت کا طریقہ یا اظہار یہ بتانا کہ ہم اللہ والے ہیں اور وہاں سے ہمارے دین میں بھی کچھ سرائت کر آیا اور ہمارے ہاں بھی تصور یہ عام ہو گیا کہ جو اللہ والے ہو اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو حالانکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ایک انسان کی حیثیت سے وہ تمام کام کیے جو کسی بھی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہیں آپ نے تجارت بھی کی آپ نے تعلیم بھی دی آپ نے جنگ بھی کی آپ نے کھایا پیا بھی آپ نے شادی بھی کی آپ کے بچے بھی ہوئے آپ غمگین بھی ہوتے تھے آپ خوش بھی ہوتے تھے آپ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے اور آپ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا معاملہ بھی کرتے تھے بعض وقت سختی کا معاملہ بھی کرتے تھے تو یہ تمام جذبات اور یہ تمام طریقہ زندگی ایک مکمل انسان کی طریقہ زندگی ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے پھر کیا چاہتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو ان جیسا بن جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اور جیسا کہ سورة المائدہ میں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لَتُحَرِّمُتْ تَيِّبَاتْ مَا أَحْلُ اللَّهِ کہ جو اللہ نے پاک چیزیں حلال کی ہوئی ہیں ان کو تم حرام نہ کرو اور اسی طرح جو چیز خدا کے ہاں جائز ہے اسے ناجائز نہیں اور جو ناجائز ہے اس کو جائز مت قرار دو تو کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجود کی میں حضرت عائشہ سے یہ پوچھا کہ آپ کی عبادت کس قسم کی ہے آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنے روزے رکھتے ہیں کتنا ذکر کرتے ہیں جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے سوچا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اگر کم بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں وہ تو اللہ کے پیارے ہیں اگر ہم نے کم کیا تو ہماری نجات نہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا دوسرا کہنے لگا میں کبھی رات کو نہیں سوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا تیسرا کہنے لگا میں تو جنگل میں جا کے رہوں گا اور کسی عورت سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا شادی نہیں کروں گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے تو آپ کو حضرت عائشہ نے یہ سارا قصہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں میں گوشت بھی کھاتا ہوں گھی بھی کھاتا ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں لہٰذا جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ میرے طریقے کی پیروی کرے اور جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور جیسے کہ سورت الحجرات میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو جہاں تک حکم دیا وہیں ٹھہر جاؤ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم ہمیشہ ہی روزے سے رہو اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ ساری رات تم صرف عبادت کرتے رہو اور دن کو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا جب وقت آئے تو پھر سو جاؤ نہیں ایک اسلامی زندگی ایک بہت متوازن اور بالسٹ زندگی ہے یہ دنیا اللہ نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارد جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارا اور ہم دوسری طرح مو موڑ لیں اس سے تو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تب آپ خود سوچیں کہ ہماری اس حرکت پر شکر گزاری کیسی اور اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوں گے جیسے آپ کسی کے لئے کوئی بہت اچھی چیز اور بڑی مہنہ سے اور بڑی قیمتی چیز لے کے جاتے ہیں اور آپ اس کو پیش کرتے ہیں اور وہ مو دوسری طرف کر لیتا ہے یہ نہ بھی مجھے ملے تو جب بھی مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں اور میں اس کے بغیر بھی بہت خوش ہوں تو آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ یہ شخص کس قسم کا ہے کہ آپ ایک محبت سے اور ایک مہنہ سے بنائی یہ چیز اس کو دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے لئے بنائی ہے یہ تمہارے لئے ہے اور وہ اس سے مو موڑ لیتا ہے تو دنیا کس کے لئے بنائی انسانوں کے لئے بنائی ہمارے لئے بنائی گئی اور اگر ہم اس سے مو موڑ کے کہیں اور جا بیٹھے اور یہ سمجھے کہ یہ زیادہ عالی کرین عبادت ہے تو اسلام میں ایسی عالی کرین عبادت کا تصور موجود نہیں ہے ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قسم کے بہت سے ٹرنڈز آئے کہ لوگوں نے ترک جس کے نتیجے میں ایک دوسری انتہا کو نکل گئے اور دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے دنیا ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ جنہیں خدا اور رسول سے کوئی واسطہ نہ تھا اور دنیا میں خوب فساد کا بزار جو تھا وہ گرم کیا گیا لہذا ایک مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ قرار پایا ویسے کرتے چلے جاؤ جو انہوں نے کیا تو پتہ چل جائے گا کہ تم واقعی خدا سے محبت رکھتے ہو اس کے علاوہ من گھڑت اور خود ساختہ وہ طریقے جو تم نے محبت کے اظہار کے لئے اختیار کیے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی ایسی عبادت کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی عبادت کے لئے بہت سے فرشتے موجود ہیں کائنات کی ہر چیز سجدہ ریز ہے ہر چیز تصویر بیان کر رہی ہے تو انسان آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا اور جب تک وہ یہ مقصد پورا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں پہنچ سکتا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صورت النور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ عَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوں یا انہیں دردناک عذاب پہنچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت ایک تو ہے کہ بات نہ ماننا اور ایک یہ کہ اسے اپوس کرنا کہ آپ نے یہ پیش کیا نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اس کے مقابلے میں یہ چیز جہاں یہ زیادہ بہترین ہے کسی بھی ایسے اخلاق اور ایمان اور عبادات کے معاملے میں جس میں آپ کا واضح حکم موجود ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے سخت ناپسند کرا دیا اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جانبوچ کے ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتنے آزمائش اور مصیبت کے لیے پھر تیار رہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کو کفر بھی قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتی اللہ و اتی الرسول انہیں کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ مو موڑ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ایسے انکار کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا پھر ہم دیکھتے کہ اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ مردوں بلکہ عورتوں کو بھی بغایدہ نام لے کر یہ حکم دیا گیا کہ وہ اطاعت کے ساتھ وفادار رہے سورة الہزاب میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَالٌ مُبِينًا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ صادر کر دیں تو انہیں کوئی اختیار بھی باقی رہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ بہت بری طرح گمراہ ہوا مراد یہ کہ مومن مرد اور عورت کسی کو اختیار نہیں کہ جو فیصلہ اللہ کے رسول کر دیں پھر اس کے بعد اس فیصلے کو وہ بدل ڈالیں اور پھر جو نافرمانی کرے گا بات نہیں مانے گا تو وہ یہ اپنے دل سے خیال نکال دے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے پھر اسی طرح اطاعت اور نزاہ کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کو آخری فیصلہ قرار دیا گیا اور آپ کے فیصلے سے روگردانی نفاق کی علامت قرار دی گئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ تم میری اطاعت کرو اور میری طریقے کو فالو کرو قرآن پاک کی یہ آیات تھی پچھتی دفعہ ہم نے نیت کا باب شروع کیا تھا اسی کو آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے نیت کے باب میں آپ نے جو احادیث پڑھی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث تو ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور اگر نیت درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں اور پھر ہم نے ایک لشکر کے بارے میں پڑھا کہ جو قابعہ پر حملہ آور ہوگا اور ان کا اول آخر سب زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور اس پر یہ بتایا گیا کہ وہ چونکہ ایک جگہ پر ہوں گے اس لئے سب کو اکٹھا دھنسا جائے گا لیکن اٹھائے وہ اپنی اپنی نیت پر جائیں گے پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے سے واپس آتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہر موقع پر شریک رہے تو لوگوں نے جب یہ دریافت کیا کہ وہ کیسے تو آپ نے فرمایا کہ ان کا ارادہ اور نیت تھی کہ وہ اس میں شریک ہوتے لیکن انہیں عذر نے روک لیا تو جس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر انسان کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو پورا عجر مل جاتا ہے اگر وہ عملی طور پر نہ بھی کر سکے پھر اسی طرح یہ کہ انسان اگر نیت اچھی رکھتا ہے تو مال اور صدقہ خیرات کرنے میں بھی اگر اس کے گھر والوں کو اس میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے اس کی اولاد کو ملتا ہے یا کسی پر بھی وہ خرچ کرتا ہے اور جس میں اس کی نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو میں نے خرچ کیا وہ کہاں گیا اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے کس نیت سے کیا اور آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ ہے حدیث نمبر سات وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ یہ حدیث مسلم میں بھی روایت ہوئی ہے حدیث نمبر 2564 ہے مسلم میں اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ کتنے خوبصورت ہے کتنے پتلے یہ کتنے موٹے ہیں اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے لگ رہی ہیں اس لیے کہ شکلیں بنانے والا تو وہ خود ہے یہ ساری کاریگری اسی کی ہے یہ صورتیں اسی نے بنائیں يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا وہ رحموں میں صورتیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل یا کوئی بھی قابلیت نہیں ہے وہ پھر دیکھتا کیا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے ہم سے اس کی نظر تمہارے دلوں پر رہتی ہے تمہارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے کہ وہاں کیا ہے اس کی کتنی محبت ہے کتنی چاہت ہے کیسی نیت ہے کیسے ارادے ہیں کیا ہے اور کیا وَآمَالِكُمْ تمہارے پھر عمل کو دیکھتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو کیا صرف نیت ہی کیے چلے جاتے ہو یا عملی طور پر بھی کچھ کرتے ہو کیونکہ بعض اوقات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے چونکہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے چھپا ہوا نہیں ہے اگر ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایک اچھی نیت پر اس عمل کا پورا پورا عجر دے دیتے ہیں تو انسان یہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے عمل تو بڑا مشکل کام ہے چلو بڑے اچھے اچھے کاموں کی نیتیں ہی کرتے چلے جاؤ تو ساتھ ہی دوسرے لمحے ہم نے یہ بھی نیت کر لی کہ عمل ہم نے نہیں کرنا یہ تو صرف اچھی نیت ہی کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ ہم کس جذبے سے وہ کر رہے ہیں وہ تمہارے دلوں کا خلوص دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ تم کتنی تڑپ رکھتے ہو کتنی تمنا رکھتے ہو کسی بھی اچھے کام کو کرنے کی اور جب نہیں کر پاتے تو پھر وہ تمہاری اس تڑپ اور تمہاری اس طلب کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا بلکہ اس پر تمہیں عجر عطا کرتا ہے موسیقی